لاہور میں ٹرافک کی روانی بہتر بنانے کا یہ منصوبہ ہے شہر کے پانچ مقامات پر انٹرسیکشنز کی تعمیر اور توسیق کا کام پچاسی فیصد مکمل کر لیا گیا نگران وزیرالہ پنجاب موسی نقوی تیس جنوری کو انٹرسیکشنز کا افتتاح کریں گے اس حوالے سے ریپورٹ کر رہے ہیں زین اللہ عابدین شہر میں ٹرافک روانی بہتر بنانے کے منصوبے میں بڑی پیش رفت ٹیپا کی جانب سے شہر لاہور کا ٹرافک کاؤنٹ اور مسائل کا سروے مکمل ٹرافک مسائل کے حال کے لیے پانچ انٹرسیکشنز کی تعمیر اور توسیق کا کام پچاسی فیصد مکمل نگران وزیرالہ موسی نقوی تیس جنوری کو انٹرسیکشنز کا افتتاح کریں گے قادر توپاہ چوک، شعبہ نیچنا، کھوکھر چوک اور عبدالحق روڈ کی بہالی کا کام تکمیل کے قریب گجمتہ چوک، فیروسپور روڈ اور جوڑے پول زرار شہی روڈ کی بہالی بھی اسی ماہ کے آخر میں مکمل ہوگی شملہ ہل جنکشن اور نشتر چوک، فیروسپور روڈ پر ٹرافک روانی کو بہتر بنا دیا گیا ہے الڈی اے گوننگ بارڈی نے پانچ انٹرسیکشنز کے لیے ایک ارب ساٹھ کروڑ چوہتر لاکھ روپے کے فنڈز کی منظوری دی تھی جن پر ٹیپا کی طرف سے کام تیزی سے جاری ہے پانچ انٹرسیکشنز پر ٹرافک کا جام رہنا سموک کا باعث بھی بن رہا تھا جن کی بہالی کے لیے الڈی اے کی گوننگ بارڈی نے فنڈز کی منظوری دی کیمرہ ٹیم کے ہمراہ زینرل آب تین لاہور نیوز